بھرس امی کی جائنا ٹینشن زیادی بڑھ گئی ہے اور رشتے کی ٹینشن کی وجہ سے شدید بیمار ہو گئی ہے راہ سے موسیقی 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 تو امی کی طبیت خراب ہے تو میں ابھی ان کے لئے کعبہ بنا رہوں اور کعبہ جو ابھی تیار ہوں گیا ہے تو امی کے پاس چلتے ہیں اور باقی باتیں وہی پہ کریں گے آج میں کام پر بھی نہیں کہی امی کی طبیت خراب ہے اس لئے میں گھر پا رہی تھی اور کھالا جانچ ہے وہ کام پر چلی گئی ہے تو میں نے کہا کہ امی کی طبیت خراب ہے تو میں اس لئے گھر پر ہوں ہم نے دوائی کھایا ہے بیویس میں یہ جو ہمارے ساتھی میں جو ایک ڈاکٹر بڑھتا ہے نسدیک میں تو رات کو امی کی وہاں سے دوائی لے آئے تھے ایک کھراک رات کو کھلائی ہے تو ایک ابھی کھلا دیتی ہوں اٹھئے نہیں اگر پا رات کو کھلائی ہے اگر پا رات کو کھلاو اٹھئے نہیں ای اڈاکٹر ٹھے گی اٹھے گزر اٹھ ٹھے گزر بھرورت امی کے جائنہ ٹینشن مہت زیادی بڑھ گئی ہے اور رشتے کی ٹینشن کے وجہ سے شدید بیمار ہو گئی ہے راہ سے ہم سب گھر والے بہت پریشان ہیں آپ کو پتہ ہیں کہ جب رشتہ ٹوٹے تو لوگ بھی باتیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جائنہ پہلے تو بیمار لیتی تھی ڈاکٹر نے کہا ہے ان کو بلکل بھی ٹینشن نہیں دینی ہے کیونکہ جس کی مرید جائنے کی پیسی مرید جائنہ ٹینشن لیتی ہے تو پھر اب وہ بخار ہو گیا ہے ان کو بہت سے مخاطرات کو اپس کو لیتی گیا اور دوائی لے آئیت ہے دوائی کھلا کے ان کو تکاوہ پلایا ہے تو آپ لوگوں نے دعا کر لیے کہ مرید جائنہ 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 سے دکھیک ہو جائنہ تو ڈاکٹر نے آپ جائنہ سے مند کیا ہے کہ امی کو آپ ٹینشن نہیں لینے دینی اور ہم نے جو امی کو کافی سمجھایا بھی ہے کہ اللہ تعالی بہتر کرے گا سب آپ انہیں اتنی ٹینشن نہیں لینے اور جائنہ اس میں کوئی بہتری ہوگی آپ لوگوں نے میری ماں کے لیے دعا ضرور کرنی ہے اور امی کو یہ کہا ہے کہ اب دوبارہ آپ میں ٹینشن نہیں لینے کیونکہ امی جب بلائی پریشن سے مرید امی کا ولیٹ پریشن ہائی ہو جائے گا ہے تو اگر تھوڑی سی بھی ٹینشن لیں تو اور ڈاکٹر نے جائنہ کو پہلے سے مند کیا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی سمجھالے والی چیزیں یا آپ نے نمک والی چیزیں نہیں کھانی ہیں تو اس سے جائنہ آپ کی طبعہ دیگر سکتی ہے رات کو بھی امی کو بہت ہی اٹھتی آئی تھی تو مجھے تو بہت ڈر لگ گیا تو میں تو رہنے لگ گئی کیونکہ میری خالہ نے جو مجھے چھوٹ کروایا اور ابھی بھی مجھے بہت ٹینشن آ رہی ہے کیونکہ میں گھر پر اکیلی ہو میری جو بہنی ہے اور میری خالہ کام پر ہے ان کی باجی ان کو چھوٹی نہیں دے رہی تھی تو امی کی طبعہ خراب تھی اس میں میں نے جو چھوٹی کر لی تھی تو ابھی جو بس آنے ہی والی ہوں گئی آپ لوگوں نے بہت ساری دعا کرنیے میں ہمارے لیے میری امی کے لیے اور ہماری ایسے سپورٹ کرتے رہ کریں اور تاکہ ہمارا یہی ایک چینل کا روزی کا مسئلہ ہے ہمارا یہ چینل سر جائے ہماری روزی کبھی ہے کچھ ہو جائے تو ہم اپنی امی کا علاج بھی کروا سکے ہمارا بس ایک اللہ پاک کا سہر ہے ایک امی کا سہر ہے اور امی کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں ہم بچ چاہتے کہ امی کا دینا اچھے سے اچھے ہسپیٹر میں علاج کروا سکے تاکہ ہمارے مزید نہیں ہو جائے اور آپ لوگوں نے ہماری بھلکوں سپورٹ کرتے رہے ہمارے بہت ساری دعا کرنیے آپ نے دعا میں یاد رکھنا ہے ہم بھی آپ کو ہمیں اپنی گوہ میں یاد رکھتے ہیں اور آپ لوگ جو بہت زیادہ چینل پہ نئے آئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے آپ لوگوں نے سواب کے دور پہنے کی سمجھ کے سبسکرائب کرنا ہے آپ کے ایک سبسکرائب میں جریب کی جنگی بن سکتی ہے اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیا کریں اور جو فل واج کیا کریں اسی کے ساتھ یہ نا آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے اور ہمارای ولکانا آپ کو بھی یہ ناا آج کی dzieci